محمد و عالم اتنے بھی دین دھرم ہیں یا مذہب مکتب ہیں سابنو اللہ رد کر کے جردین پسند کیتے ہو اسلام تمام مسالک مقاتب تمام نظر یہاں فکر لوگاں پسند کیتے ہیں یہاں مذہب مکتب جس کو چنگا لگ گئے اس اپنائے پسند کیتے ہیں اللہ ساراں رد کر کے جردین پسند کیتے ہو اسلام حالانکہ جس وقت میں بلکل توارا وقت نہیں لے رہا زیادہ میں بات شروع کر دیتی ہے اور بڑا جلدی میں نتیجہ تواری نظر کرنا چاہتے ہیں جس اللہ آج جس اللہ چشمیں زدن تجھ پیٹھے حالانکہ جس وقت ایسا مذہب دا مقاتب دا ادیان دا مسالک دا نظریہ ہے فکر دا تقابلی جیگہ گھن دے ہیں تب کوئی بھی دین ایسا نہیں دنیا دا یہاں ظلم دی اجازت دین دا ہو کوئی بھی دین مذہب ایسا نہیں یہاں جھوٹ دی ہاؤس لائف زائی کریں دا ہو کوئی بھی دھرم ایسا نہیں یہاں ملاوٹ پسند ہو تو پھر قدی سوچی ہے جی کہ سماجی معاشرتی وسیبی تعلیمات تسارے مذہب اچھین اللہ جو سارا نونا پسند کر کے صرف اسلام پسند کیتے تو راز کیا ہے زباعت مقدسہ تو انہیں مریض کو شیعتے کاملات توجہ فرمائی سائی اکبر بھئی کیا راز کیا ہے جیڑھ دین اللہ ناپسند کیتے انہیں چکیڑی شہدی کمی ہیں بھئی اللہ جو ناپسند کیتے سچائی دو تا پسند کر دین او دین ملاوٹ تا نفرت کر دین او دین ظلم کو تا ناپسند کر دین او دین جیس رنگ جو ہن عبادات بھی موجود ہن انہ دین وقت کوئی تو کمی ہے نا جو اللہ پسند نہیں کیتے اسلام کیوں پسند کیتا آج میں اتوا کو دین دا ترہ امتیاز و افتخار دسین آج میں اتوا کو دین دے سرخاب دا پر دکھین جیندی وجہ تو اللہ اسلام صرف پسند کیتے اور پڑھ دائی قرآن قرآن تو تا پڑھی دلیل سب ہوتی کوئی نہیں اور ایسی آیت قرآن دی جیڑھی اتنی پڑھی گئی ہے جو مجلس سونا نہ لے بچے بچے کو زبانی یاد ہے تے اے آیت پڑھن سونا نہ لے موالیاں دا دل اتنا خوش ہوندے جو او بغیر نارے دے رہ نہیں سکتے کہ اللہ اسلام کیوں پسند کیتے باقی دین اچھکیڑی کمی ہے نہ پسند کیتے سورہ مائدہ دی آیت اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینہ اس آیت اللہ نے تین گلنہ کی تھی کہ جیڑہ دین مکہ چچلے تیرہ سال مکہ پھیل دا رہا پھر مدینہ آ گیا دس سال مدینہ پھیلے اللہ فرمایا وہ دین تئیس سال کے بعد میں نے آج مکمل کیا ہے توجہ سے سارے دین اللہ نہ پسند کیتے کیڑہ دین پسند کیتے سارے بولو گے تا اکلا جملاک ہنگر ہن سہیں ہن دس سنے جو باقی دین اللہ نہ پسند کیوں کیتے اسلام پسند کیوں کی انہ دین نہ پسندیدگی دی وجہ کیا ہے اسلام دے پسند کرن دی وجہ کیا ہے سورہ مائدہ اللہ دے آج دین مکمل ہو گیا دوسری کہل کی تھی اللہ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ جِتْنِيَا نِعْمْتَ سَنْتَ آج ساریاں تمام ہو گئی ہیں تیسرے تے آخری حصہ چلنا فرمائے وَرْرَزِيْتُمْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا آج میں نے اپنی مخلوق کے لیے آج دین اسلام پسند کیا ہے اللہ 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 نہیں تو اسے تھک چکے ہو بھوڑ ہو چکے ہو تمہیں صرف مصاب دہ جملہ پڑھ سکتا ہے اللہ 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 مجال باب توجہ فرماؤنا ذرا آج دین مکمل ہو گیا آیا تھے یا نہیں نمتیں تمام ہو گئیں اللہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے تہتر فرم کے لکھے کہ اے آیت اے اعلان ہجاز اچھ نہیں ہویا مکہ مدینہ تائف اچھ نہیں ہویا اے غدیر خمتے ہوئے آہ 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 علی علی وجھ گج کے کی تک ہو ای ہوئی تنام ہے جہاں دے لینڈ تے بندہ شرم نہیں محسوس کرو آہ 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 پورجو فرمائی سارے ہیں دین کی تے مکمل ہوئے بولو یار تکمیلِ دین دی آیت اکمالِ دین دی آیت اکمالِ دین دا اعلان غدیرتے ہوئے نمتا تمام غدیرتے ہوئے یہاں ہی غدیرتے اللہ آکھ ہے علی کا اعلان ہو گیا ہے آج میں نے دینِ اسلام تمہارے لئے پسند کرنی توجہ فرمائی غلطہ میں کرتی تھی حقیقت تو سامنے ہو آگئی کیا مطلب کہ دین مکمل ہوئے علی دی ولایت نال غدیرتے نمتا تمام ہوئے اعلانِ ولایتِ علی نال علی دی ولایت دا اعلان ہوندہ گے اللہ کہے اب میں نے تمہارے لئے اسلام پسند کیا ہے جذوی اسلام دی گل نہیں اللہ دے پورا دین میں نے آج پسند کیا ہے ان با خبر تھے با بصیرت لوگاں خطاب ہے میں ڈا جہاں پورا دین اللہ پسند ہی علی دی شمولیتی وجہ تو کیتے اللہ دین دیوی قیامت تک اوہا اوہا جو تو پسند کرے سی یہ سیچ علی دی ولایت یہ سیچ علی نہیں مردم 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 ہم نے کیا بانزر کیا تھک چکے ہو میرا خیال مجلس میں اچھتا دیں نہیں پچھلے سامین تھے کچھ اثرات ہن تھکاوٹ تو نے اپنے کا قدر حالی و حالی صحیح مجال تواری محبت توجہ رکھ سوائل ہوں کہ دین پسند کس وجہ تو کی تاگر حالانکہ دین تشور مکہ چو ہوئے تریوی سال غدیر دے اعلان تو پہلے مگر اللہ مکملی غدیر تے کی تے تے اپنی پسندیتی کی دا اعلان و اظہار بھی ایسا ہی غدیر تے کی تے لطف کی نا ہے تے ربط منکتا نہیں ہو منہ چاہیدہ بیان دا پورے دنیا دے دین نہ چوں اللہ حق و دین اسلام پسند کی تے تے علی دی وجہ توں اے مساجد بنن دا رواج تا حجرت رسول تو بعد شروع ہوئی حجرت تو پہلے پوری کائنات اللہ دا حق و گھر رہی کعبہ تے تیرہ رجب دی سبو اوہی کو گھر علی دے حوالے کردی نہیں تا وہ جو پر پورے دنیا آباز پہنچ گئی ہے سارے مجموعی اکو دین پسند کیتا س بوجہ علی کیتا س کائنات اچھ اکو مرکزی گھر ریس کہیں وستے اس گھر دے دروازے نہ کھولیں علی وستے اس دروازے کھول لیتے غور ہے کلمیں دی قسمیں اسے دین مبین دی قسمیں اللہ خود بھیجے علی دماغ کو کابت اگر بھی بھی تشریف لے آن دے دروازے چون تب بے حیثیتِ حرامِ متولی آن دے دروازے چون نہیں آئی دیوار پٹی یہ یہ میں ہے یا نہیں میں آکھرے جب ہتھا چون ویندہ پہ شامل کی ونیو ویندہ رجب اور فرمایا اکو دین پسند کیتا س علی دی وجہ دیو ہکو مرکزی گھر رہا ہے تو وہ جو رکھا ہے بھائی اسے چھ علی دا ظہور پر نور مفول سرو ان کعبہ آنکھ ہے میں تاڑا مرکزی گھر رہا ہوں نہ کوئی پہلے آئے میرے بیچ نہ کوئی آسی علی آئے ہکتہ اے عزت لیتی ہے یوں میں کوئی علی نا تے کچھ اور عطا کر اللہ فرمایا ہاں تا میں او ذات یہ نہیں مشرق چی ہاں مغرب چی ہاں شمال چی ہاں جنوب چی ہاں تے کائنات عبادتی صرف میری ہے اللہ فرمایا کعبہ کیا یاد کرے سے قیامت تک یہ بندی میری نماز پڑ سی جب تک رخ تیرے پاسے نہ کر سی عبادت قبول اللہ فرمایا ہاں اچھا خوکے کھایا راج نہیں ہونڈا تنھنڈا پڑا کھا ج نہیں ہونڈا اے تے لے چہلی دا پیار نہیں پیار نہیں پیار پیار نہیں پیار ہاں 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 اور فرمایا سارے حباب نے جی اکو دین پسند آیس وجہ علی اکو گھارے سمرکزی اسیچ علی اکھیا صرف میں لائے کے عبادت تھا جب تک عبادت کرنے والے دے سامنے قابر نہ ہو سی میں عبادت قبول نہیں توجہ فرمائی سرکار دو عالم تو پہلے جتنے بھی نبی گزرے سب دے گناہگار امتینو فوراں انا پیرا قدمت سزا ملے کوئی بندر بان کے جاندہ سی کوئی رچ کوئی کسے شکلے کوئی کسے شکلے توجہو حبیب نواقہ سا تمہیں کوئی پہنگ پیار ہے تیرے امتینو ہیک ریایت دینو دنیا چی جو بدے کر رہے ہیں نہ کوئی بندر بانسی نہ کوئی بولو بانسی بیٹھے ہو چلے گئے ہو بولو کئی کس مادے ہونے ایک دن آسی حساب کتاب برابر کرے سب دنیا کیا سمجھئے زمان امامت کو سمجھائی نہیں ہر گناہ دی صدا قیامت والے دن علی دی امامت کو اتنی پیاری ہے اللہ جو اکھا گیڑھا انکار کرے سی ریایت نہیں فوری صدا حارس بن نومان فہری ماشاءاللہ علی دی امامت دا انکار کی تے اللہ محلت نہیں گیتی رسی لمبی نہیں کیتی فوراں پتھر بھیجیا نہیں آیا پتھر آسمان تو ہر اس دو حصہیں تقسیم ہو گئے عرص کی تیم مالک نہ تیرا منکرے نہ تیرے رسول دا منکرے علی دا انکار کی تا سزا علی دے ویہا تینکیو ڈیتی ہے اللہ فرمایا علی دے منکر کو سزا دیر کے میں دسنا چاہنا جیڑھا علی دے منکرے میرے نوی دے منکرے میرے ذات دے منکرے بس زیادہ پڑ گی دوں میں اشاب بیان دیواغ جھل گی نہیں تھا علی کدہ ہی نہ چھڑائے بولا ملحب الشیعہ شروعی علیتو ہوندہ ختمی علیتو نہیں معروف حدیث نہیں ہے سارے فرکنچ کہ خود نبی فرمائے میری امت کے 73 فرقیں ہوں گے بہتر جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا یار تھوڑی جائی دیر تا سوچ لے اے لی جو لمبی زندگی ہے بہتر اچھ کمی کیڑی ہے توجہ نہیں فرمایے بھر بھائیان بسم اللہ نتیجہ جسی وجہ تو جہنم جا رہے ہیں ایک جنت جا رہے ہیں اسے انفرادی شائع کیڑی ہے یہ انہوں جنت لے کے جا رہی ہے نہیں تھوڑا رخ تبدیل کر دیں رسول یہ نہیں آکھے آ کہ میری امت دے 73 فرقیں ہوئیں گے تے بہتر دے صرف گناہگار جنت جائیں گے تے ایک دے صرف نیک جنت جانگے نبی فرمایے بہتر جہنم ایسے اسے چھ برے ہو سن تو جہنم جی سائیں عبادت گزار ہو سن تو بھی جہنم تے ایک جنت جائے گا اسے چھ نیک ہو سن تو بھی جنت نہیں توجہ فرمایے کمزور ہو سن تو بھی نہیں توجہ فرمایے جائیں بہتر پورے دا پورا فرقہ اسے چھ جتنے بھی بندے ہو سن نہ اللہ نہ دیاں نیکی انڈیکسی نہ عبادت انڈیکسی چونکہ بہتر ہے چھ جہنم ایک فرقے دے صرف نیک جنت نہ ویسے ایک پورا فرقہ جنت ویسی نیک گناہگار دی گان لی نہیں بہتر پورے دا پورا فرقہ جہنم ایک پورے دا پورا فرقہ جنت خدا وستے اتنا تا سوچ موت حق ہے موت تو پہلے جو ایک دے بہتر دے نیکی جہنم ویندے پہنے انہچ نیکی ایک کیڑی کمی دی وجہ تو جہنم ویندے پہنے تے ایک فرقے دے گناہگاری جنت ویندے پہنے انہچ کیڑی طاقت پاوارے میں تا ہی ہو کوئی سمجھا بہتر دیہ رہے نیکیاں دے باوجود ہی جہنم ویندے پہنے انہچ اور نیکیاں ہن علی کوئی نہیں ایک جیڑھا جنت جا رہے باوجود غفل تا سوستیاں دے انہچ غفل تا سوستیاں ہن مگر ولایت علی دی طاقت موجود ہے شیعہ اقائد ہے چون اہم ترین اقیدہ امامت علی فرقے اسلامش تدہ امتیاز تدہ افتخار تدہ ترہ مباہات اقرار ولایت علی بیٹا جاگ نا بس میں مساب شکر بس کافی پڑھ لے میں میں سمیٹا بیان اپنا علی مہم مٹھا تے پیار ہے جہنے سامنے کائنات دیاں مکھیاں کٹھیاں کرو تا کوئی حقیقت نہیں بس شرطے جو علی صرف زبان تک محدود نہ رہوے زبان دے رہنا ایک دفعہ دل تے پہنچ جاوے علی جنہ دے دل تے ہیک دفعہ علی دا سکہ جم گئے او بھاں میں جو موت تے پاسی تے پندل تے کھڑے اتھا یا دے کھڑے علی حق کے علی حق کے علی سچے ابن زیاد نے میسم تمار کو پھاسی دیتی ہے خاردار کوڑے مرین دے کھڑے جلاد خون دے شرارے تے فوارے پہ پھٹ دینا دیواراں سرخ تے رنگین پہ یہون دیا ابن زیاد سمجھے شاید تھک گئے تے کھبرا گئے میرے مظالم تو بے بس ہو چکے اتھا ہی تنگان آکھے اس لائین نے میسم مزا چکیے ہی بلائے علی دا اتھا ہی پاسی تے کھڑے ہاں شیران گو انگڑائی لائیے آدھے ایک کتہ زبان بند کر سچ پوچھ دیں چا آج لطفی میں کو پہلی دفعہ بلائے میسم مزاج بنوں مختار طبیعت بنوں وطوا کو قدم قدم تے غدیر دی خوشبو محسوس وڈے وڈے آشکن علیو جنہ علیو آستے کوئی تکلیف تکلیف محسوس نہیں مگر کوئی وکھرا عشق ہی بابا نال حسین ابن علی پتہ وہ کتنی محبت ہے ہی حسین کو بابا نال سارے پتران دا نام علی رکھ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی زین العابدین علی اکبر علی اصغر علی محسن علی عبداللہ سارے بیٹیاں دا نام علی اور کسے نبی رسول یا امام نہ پہلے نہ بعد ساری اولاد دا ایک کو نام رکھے ہو قائناہ ہوتے صرف حسین جہاں سارے بیٹا اندر نام علی محبت ہانے علی یہ حسین چہند ہین جو میرے گھارچ بس علی علی ہوگی یہ دے بیٹے دا چہرہ وے کھاں وہ علی ہوگی یہ کو بلاما میرے زبان تلف سے علی نکلے تے کوئی بہن سونا ہائی حسین دا او پتر جہاں دا نام علی اکبر آئے 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 کیا دسہ میں کتنا سونا آئے حسین دا پتر یہ دے لے اہل اکبر میدان چاہے نا کئی پردے ہیں علی اکبر دے چہرے تے کئی پردے شامی آدین زرہ چہرے تے نکاب تے پردے ہٹا اسا تیری عمر دے کے وقت مقابلے دا جوان بھی جیسو جنگ آسا علی اکبر پردے ہٹاونے شروع کی تے حسین دے میدان کربلہ جلوے مارنے شروع کی تے تاریخہ دیئے جیڑے لے پورا علی اکبر دا حسین چمکے نفع ہوئی دے سامنے انہ تلوارا زمین تے سٹین عمر سعاد نوادن اتنا بڑا دوکھا کر رہے ہیں یہ لئینا دے کیڑا دوکھا یادین تو تا آکھے آئی جو کربلہ حسین تے حسین دی فوج مارنے یہ تا ناوی آکھا جو کربلہ حسین دنانا محمد مارنے اوے ظالمات چٹے ریگ وہ سارے قولو اللہ دا محبوب رسول قتل کرامنا چاہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جوانی امانو سگائے سو غم دے کوئے غم نہ دے حیاتی ہوئے میرے پتر کیا دسا میں ایک ذاکرہین شیخ مہدی پوری زندگی انہ کربلہ ذاکری کی تی ہے یہ حسین دی قبر حتھر اے دن ایک دفعہ ممنہ دے اسرار تے میں علی اکبر دی شہادت پڑی چاہا یادے رات کو میرے دروازے تے خود زخمی حسین آگئے ایک ہونے آج دے بعد نہ پڑے جو سولم باندھ دا نیزہ جھل کے اکبر ہکا ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قبر حسین دی حل گئی شیخ مہدی دے جنگلان تے اگر صرف حسین دی بیچینی ہوئے ہا تے مزار دا حل نہ ہوئے ہا تا شاید نہ پڑوں آسا یہ لے شیخ مہدی یہ لفظہ کہنا جو سولم باندھ دا نیزہ جھل کے اکبر زین چھوڑیے وہ جیڑا مولا دی مزار دا مجاور سرہ لے پاسو کھڑا آقا دے اس آقا دی قبر چھوڑیے زاکر دا منڈھا آپ پکڑے زاکر صاحب زاکر صاحب بس کر یہ جملہ پھر نہ دو رہی وہ سامنے دیکھ حسین دی قبر چو خون باہر آگا قبر حلاوے کھان دی پہیے تے وہ نہیں ہوئی کھوک پہیان دی ہائے ہو میرا مسلہ حلاو میرا نانے دیا شکلہ والا اہلی اکبر سبحان اللہ سبحان میں دعا مگنا شاء اللہ میری قوم دے نوجوان صحیح مانے اہلی اکبر دے غلام مانے شکلہ شکلہ کہیں دا اس عمرچ جمع نمرے تے واتشالہ کمارا نہ ہوئے حسین دا ہی اٹھارہ سالان دا ہی کمارا ایو لفظ مشالہ آگ کے نا تے سوڑا کوئی ایڈا ہا نا یہ کوئی ہکھک رات کئی کئی دفعہ اٹھ کے حسین بستر تے جمع رہا اور جڑے بھئی میں روایت تھی مقتل دیا کتابا میں تے کئی مہینے تنہائیاں چرننا ہے پتے کیا ہی روایت جڑے لے کافلہ شاہ میں چو مدینہ واپس آیا نا تے مدینہ دیا گلیاں شاہل اکبر دی شہادت دی خبر پھیلی ایک پاک ممبر تے میرے ہاتھ تھی ایڈا ارمان لگا مدینہ جو پنڈ سو مرد عورت دیوارا نال ٹکرا مار کے اکبر دے غم میں جو وفات ایک بھئی کو آدھین اے دے سونے دے بعد کیا جی مانی زندگی تے جوانی تا اوہا یڑی کربلا مک گئی سبحان ہے سبحان ہے بس ہک وین چا سنو دے میں دعا چا دے وہاں بڑے سائیاں دے مقبول مدہ تشریف گھرنا ہے نا میرے بات جناب نہیں دباز چگ صاحب اوہ میں صدقے تھی پاپا اور میں پر پوچھنا چاہنا جیندے نیزے دا درد حسین کو قبر چی نہیں بھولا اور تسان دا سو جو اس جیندے کو موت دی اجازت کی مینی تی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سوکھا ہائی یہ دے سونے تے جوان قدر کو موت دو ٹوٹنا یہ علی اکبر ہائی یہ انہاں لفظان موت دی اجازت گھنگی دیئے کوئی بیوہ ہوندہ آپ مر گیا ہو یا پیو مر گیا ہو یہ سامنے حسین کرن ستونجہ سال دا دی ایف حسین سامنے اٹھارہ سال دا مسئلہ دا ایل اکبر بابے دنے کیا تھے بابا یہ انہاں اجازت کرنے لفظانہ لئیے جیو میں دا سونا بابا ذرا میں کو دیکھو میں کہن دی شبیح ہاں حسین سار تو پیرہ تک دیکھیا دے میں دے نانے دی شبیح دی با جیڑے لے بابے کو لنانے دا نا سونا سونا فوراں حت من کیا دے بابا جیڑے تے دے نانے دی میں شبیح یا واسطے اسے نانے دا میں کوئی میدان دی جاو میں پڑ گی دے تے سون گی دے حسین دی اصابر ترہ دفعہ بیٹھے یہ واتو تے یہ ایک دفعہ اکبر دی لان دی مسجم کیا دے تو وان اکبر میڈی نب ہوئے سی میڈی زندگی دا سرمایہ ہائی موسم تیلی شادی دا نوی سہرہ سگن دپایا سبحان اللہ سینے تے ہاتھ مارا کا ہے ایل اکبر ایل اکبر دے مسعابچ ماتم ضرور کی تک رو پتوے ایل اکبر دے دکھا تے ماتم کرنا کہیں دی سننا تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ کربلا تے بہتر شہید و ان پرددار صرف رنن یا ہاتھ دا ماتم کی تے ایل اکبر دے شہادت کربلا جو ان پرددار پتھران دا ماتم و محمدہ و علیہ و غربتہ و نصیبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی جے وینہ دی آواز بلند کرو چاہاہاں میں ایک روایت پڑھ کے دعا چنے میں اوہ میں صدقے تھی پوماں علی اکبر رب دے حوالے جیڑے گھوڑے تے علی اکبر کو میدان بھیجا ہنے اس دنہ اقابے اوہ خود رسول دی سواری تا گھوڑا تے جیڑھا لباس پواہ کے بھیجیا نے اوہی نان محمد اللباس آنے تاریخ آدی اے علی اکبر دی پوری تیاریچ اوکھا مرحلہ اوہا جیڑے لے حسین علی اکبر کو آخری پک بنائیے شاباش شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ سوائے علی اکبر دے دکھا دے کوئی دکھا نہ دیکھو جوانا دکھا سارا امامہ حسین بدھائے امامہ تو پہلے مستوراں کو آخا بھائی خیمیں چلگیاں ونیو تو سب برداشت نہ کرے سو تاریخ آدی ہر بھی بھی لگی گئی ہے علی اکبر نہیں گئے جب برکاں چلی اکبر کو اٹھارہ سال پالا بی بی زینب صلی اللہ علیہ حسین آدن تو ساں صحیح ویسو آدیے تو علی دہ پتر میں علی دی دیا جتنے آیات تو پڑھ سے نال میں پڑھ کے بنوا ایسا امامہ پورا امامہ حسین بن دے آئیں بھین حسین دی دے دی رہی ہے تاریخ آدی ہے جیڑے لے اے آخری تحت الحنق والا مر لکے حسین بھین دوی دے دے علی اکبر دوی دے دے ترائے دفلان نپاس تے چھٹ گیا سے بھین دو نیک یادن ہونتا کنڈ کر چا پھر آدھ مونڈا نپکی آدی ہے جی تیڑا حد کمدہ پرے حٹوائیں تحت الحنق پر جانے میں علی دی دے حسین تے کربلا شہید ہو وجنے میں اکبر دے قاتل دے رلے شام تک صدقے 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 بڑا اوکھا مسائب میرے زمین لائے ہی لچا شاء اللہ میں پڑھ گی نا کائیں حد تک او میں قربان تھی پوما قربان تھی پوما ہون اہلی اکبر دے دو جا اوکھا مرحلہ ہائی اقاب تے سوار کراندہ تاریخ آدی ہے جیڑے جوان تے شہید کوئی حسین تریندے ہیں نا کچھ پردہ دار آنے ہیں نویدہ وزدے جیڑے ان شہید تے زیادے قریب ہوندے ہیں وحید علی اکبر جن دے تریندے کوئی ایسی قیامت برپا تھے یہ نا خیمہ جو ہر مستور کو اپنا اپنا خیمہ بھول گے اہلی اکبر دی ماہ دے خیمہ چائیں دی تھا اکبر گھوڑے تے چڑھنا یہ ساریاں مستوراں سامنے دہ دیاں کھڑیاں حسین کھبے ہاتھ نال اوکاب گھوڑے دی رکاب نہ پیئے صدیہت کو جج رکھے فرمینل چڑھا میرا سوڑا بچڑا اکبر آ دے واسطے اماد خالی ولندہ تو پیوے میں پتران تو ضعیفے میں جمانا رکاب چھوڑ پرے ہٹ میں آپ چڑھوے ساں حسین رکاب چھوڑیے اکبر چڑھن دے ارادہ کی دے جی میں جو چوڑ پردہ دا اور نہتی کھڑی آئی گھوڑے دو ایمیں آئیے جی میں جھیک دو پانیاں دے ماں آکھائے رکاب لابکے آسان چڑھے سوں بھوپیاں آکھائے آسان چڑھے سوں اکبر میرے پیکہ ہمارے گئے میرے سارے ہمارے آدھی امیدان چباد چونے بھلے میں کونسیون میں کنون سبھان اللہ سبھان اللہ بڑی روانیت دے سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دے کو سبھان اللہ جی میں نہ کر میں نہ کر سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اگلی منزل بڑی یوکھیا وقت ہویا میں ڈسا گھوڑے ٹورن دے واہو دے کتنیاں جھائیں تے گھوڑا روکاس تے کیوں روکاس تاریخہ دیا خائمہ دے دروازے تک اکبر دے گھوڑا ٹردہ پستورا نال ویدہ کرندہ کہیں کو سجون ڈہڑی چومیندہ کہیں کو خبو ڈہڑی چومیندہ زندگی دے نہیں پتائی جملہ میں پڑھنا ضرور ہے ممبر دی کنسہ میں خائمہ دے دروازے ختم ہو گئے کربلا دے میدان شروع ہے اکبر آدھے گھوڑا ہن میں کو روکنا کہیں نہیں تے میدان تو پہلے نہیں رکنا اچانک گھوڑا پرواز کریں دویا آٹھ کا دمہ تے روک گئی ہے اکبر سجے دیٹھے کوئی نہیں کھبے دیٹھے کوئی نہیں گھوڑے کھوڑے گیا دے روک کیوں گئے اکبر آدھے میری مجبوری دیکھنی ہے میری قدمان دے پاس ہے حسین دے بچڑا دے کھے چار سالہ دی سکینہ بھی دکھے 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 ہتھا نال اکبر سومنو سدکے سبان اللہ سبان اللہ سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو یا جی یہ جو دکھے تو محفوظ و معمون رہو ہمیشہ باتے سبان اللہ جمانیہ مانو میں تو کوئی سائی دیتی ہے آپ آپ سائی دیتی ہے میں تو صدقے تھی پہنوا علی اکبر دیتے بھین آگئی خیام تو اٹھ قدم میدان ہے تڑپ گئے وہ آگ جھلی نے گھوڑے علی اکبر سدی پا سلہان لگ دائے پین سدیوں آگ کھڑ دیا نہ لہے چڑھا مانا لے مارے گے میں تو کوئی چڑھا سکتی ہے جدہ بھینا کھے لہانا نہیں بھینا تلے رون دی کھڑیے علی اکبر زین تے بیٹھے بھین دو ریٹھے یہ لہان نہیں ڈین دی اتنا دور آ کے میرے رہوار کیوں روکے آدھ یہ سینے تے سمایے ہی ولنہ نہوی آخری دفع جو مانا ہی اکبرہ دے ہی واس تے تا لہانا مزدوران دے قدم دی آئے میں کو لہانا نہیں پیا میں زیل تے جھک دا میری ڈاڑی تم گھل دی آئے تیرہ قد چھوٹے میں لہانا مٹی تے بہانا جھولی پڑھے نا میری جھولی اچ گھر میری گیالی چھو بہی پا ڈاڑی تم تیری مر لی سینہ تم تیری مر لی آدھ یہ لہانا نہیں دین تے بٹھا رہے میں ڈاڑی نا چھوٹے میں درہ رکابہ چھو پیر گھر میں تیریاں تلیاں چھوٹے میں ہر کئے مل رہے میں شاہ میں چھو کوئی نہیں آدھ یہ بابا بابا کرے لی مرو ایسا صدقے 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 میں سلام کریں انہا اہل سنت بھائیاں کو جنا کو بہو ارمان نبی دی شکلال علی اکبر دی شاہ یہ یقین ناندہ ہوئے یہ میرے سامنے ثبوت موجود میں کو انجمن دے راکین عزیزاں بچیاں دے سائے بے اہل سنت ہیں تے انہاں دی منت آئی جو ساڑی منت پوری تھی وے آسان حسین دے سونے پتر دا سیرہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں 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 پتے بھائی کیا دے بیٹھن دے بیٹھن سکھ لین ایڈ ساچا منتی پتر منگانے کہ یہ دید آل محمد دا اکبر ماریا گینہ بے موسمہ اسے دید آکبر دا واسطہ دے کہ کوئی پتر منگے کہیں تو ملے نہ ملے اندھی جھولی ضرورہ بارتی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہا کچھ زیانتی کروا مچا اے ایڈ اکبر دی پگ گے ایڈ اکبر دی پگ گے کہ اسے پگ دی یاد دی وینی یہ جڑی گہمی جڑی کب دے ہتھا نا تو بڑے پیو آب دی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایا ہکا پگ ڈکھاما یہ ہمت ہیوے بے تبرکات رکھ رہنگے بسم اللہ بسم اللہ ڈکھاما اے 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 اکبر دگانہ شالہ گانے مندے تکہیں دشمن دے پوزر نمبر پردے چکوار دی ماں موجودے دھولی چاہ کے آدھی بیٹھئے مجھے اکبر دستکا شالہ اپنا کوئی موجودے سیران والان دے سیران شادی ہیں تے پھول ہوندے چا نہیں ہوندے اے 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 اکبر دی مند دے پھول بھیجے پاگ گیا آگئی ہے پھول لی ڈے اکی دے وے بیاں نہیں ڈے اکی دے وے اگر برداشت کر رو تو اگلی شاید سیندہ دکھائی اے آخری تبرو کی وے مہن دی دا اے اکبر دی ماں کائی سانے جوان کر بلا ہوں میں اے 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 اپنے کوارے مراؤں آجاہ تیرے اکبر کو برچی نلگن اے 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 اکبر دی ماں کائی سانے میدیاں نامے نا آجا نامے نا تو اکبر دے حد دے میدی ضرور دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہن رو گی دوے اے اکبر پاک دے تبرکات دی زیارتی کر گی دی ہی وے میں نہ کروں بابا میں تو اکو ہی دوڑا سنانا چاڑھو مصرے دعا چاڑے ماں اے لے سنت بھائیو میں پوری شیعہ قوم مکانیاں زدارہ ماتمیاں سمیت تو اڑا شکریہ آدھا کرے تھا کہ تُو ساں حسین دے سونے قطر دی بے موسمی موت برداشت پر کل نہیں ہوئی اے لی اکبر دی ماں تُو ساں سارنگی یہی میں دعائیں قبول کریں پامی اہل سنتن مگر ہن تا نبی دے کل مگو ہن تا انسان ممبر دی قسم کربلا دے شہیدہ چو ہکو شہید علی اکبر جے دی موت دا سر حیوانتی ہوئے میں کو قسم علی اکبر دے سہرے گانے تے پھگ دی علامہ اکبال دے استاد لاہور مجلس پیپر دی ہک مومن پوچھے قبلہ او کربلا دا کیڑا شہیدے جنہی حسین کو مکان ملی ہے رو کے فرمین دے نو اہلی اکبر مومنہ دے مولا اکبر دی مکان دہمی جنہی حسین کو کربلا کہیں نیتی ہے اتھا تا سارے دشمن ہائیں فرمایا دشمنہ نہیں نیتی بھلا ہوئے اہلی اکبر دے گھوڑے اکاب دا جنہ حسین لتھاویا پتر ودہ گلیں گا اچانک گھوڑا سامنے آئے آدے حسین پتر کولتے کپا دے جھ گھر وے سا پہلے پچھڑے دی مکان جھا انہاں فرمایا گھوڑے داندال کوئی غریب گویڑا پسند آئے سید بھائی ودھا کیا دے جے پرچہ مڑا ہے پرے نکھار میں تیرے گیا لے چھو بھائی پھائے نیپردی کسا میں گھوڑے دے گیا لے چھو بھائی پھائی کھڑا ہے رو کے حسین آدھا کھڑے ہی کسان گئی پھی نوچھا ملک پر آیا درے جہ آس رہا بھائی گیا تو میں ہتھو باغی اُڈا میں تھا اللہ محمد اللہ علیہ آدائیہم مجمعی رب سلام علیہ محمد آل محمد واجب